جو بھی انسان کو استراب درپیش ہوتا ہے زندگی میں جب کبھی استرابی کیفیت سے انسان دوچار ہو جیسے آج کل اس کے لئے ترہ ترہ کے نام ہے ڈپریشن ہے انزائیٹی ہے پتہ نہیں کون کون سے نام ہے تو یہ تمام امراض استراب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس استراب کا حل یہاں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی حمد کرو اللہ کی حمد کرو گے عبادت کرو گے تو کیا ہوگا تمہاری روح پر سکون ہوگی کیونکہ روح کو غزہ ملے گی روح کی غزہ کھانا پینا تو نہیں ہے روح کو آپ کے امارات سے یہ موسم سے بچانے والے آلات سے روح کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا روح کو تو نہ اسی چاہیے نہ ہیٹر چاہیے نہ اسے مرغن غزہ چاہیے نہ اسے روٹی چاہیے اسی تو کچھ نہیں چاہیے اسے اللہ کی تسبیح چاہیے اسے عبادت چاہیے جب آپ روح کو اس کے غزہ پہنچائیں گے تو روح سرشار ہوگی خوش ہوگی اور جب آپ روحانی طور پر پر سکون ہوں گے تو استرابات خود ہی ختم ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑا نسخہ ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہمیں تعلیم فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو یہ باتیں بناتے ہیں ان سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجال آنے والوں میں شامل رہو وَعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينِ یہاں تک کہ آپ پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے یعنی اپنی زندگی کے آخر وقت تک جب اللہ آپ کو اپنے پاس بلائے تو اس وقت تک آپ عبادت کیجئے تو گویا انسان اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں عبادت کرنے کا مکلف ہے کیونکہ یہی عبادت اس کی زندگی کا واحد مقصد ہے